جو رقم کی ترسیل ہے وہ بائیومیٹرک ویریفیکیشن کے بعد ہو یعنی کہ کوئی انگوٹھا لگانے کے بعد ہی اپنی پیسے لے سکے اور اس انگوٹھے کی جو شناخت ہے وہ بینک کے انٹ پہ بھی ہو اور نادرہ سے بھی ہو تاکہ اگر کوئی کارڈ سسٹم ہوتا تو لوگ ایک دوسرے کے کارڈ لے لیتے لسٹوں پہ یہ پیسوں کی ترسیل ہوتی تو اس میں کرپشن آ جاتی تو ایک تو حقداروں کی جو ایڈنٹیفیکیشن کا پروسس ہے وہ بلکل اصولوں پہ مبنی ہے ڈیجٹل ہے کسی قسم کی مداخلت سے مبرہ ہے اور دوسرا یہ کہ جو رقم کی ترسیل ہے وہ بھی بلکل بائیومیٹرک ہے تیسرا جو اس کا اصول یہ ہے کہ شفافیت پہ یہ مبنی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ تین دن پہلے میں نے ایک ویڈیو بنا کے اور پوری جو اس کی تفصیلات تھی وہ جاری کر دی تھی تاکہ پریس بھی دیکھ لیں انٹیلیکچولز بھی دیکھ لیں لوگ بھی دیکھ لیں کہ یہ ہم کیا کس قسم کا نظام ہم کرنے جا رہے ہیں اور چوتھا یہ کہ وزیراعظم کا یہ خاص ڈائریکٹیف تھی ہم سب کو کہ یہ جو پروگرام ہے یہ ایز ای نیشنل پروگرام رن ہوگا یہ قومی سلامتی کا ایک پروگرام ہے کیونکہ جو لوگوں کو مشکلات ہیں جو مالی مشکلات ہیں خاص طور پر ہمارے دہاری دار بھائیوں کو وہ تمام ملک میں ہیں اس لیے صوبوں کے ساتھ رابطے میں رہنا صوبوں کو جیسے انگریزی میں کہتے ہیں لیول پلینگ فیل دینا ان کو پارٹیسپیٹ کرنا پارٹیسپیکشن کرانا ان کو شراکت کرانا اور ملک میں ایک ہی بارہ ہزار روپے کا پروگرام چلنا کیونکہ پہلے یہ تھا کہ صوبے پلان کر رہے تھے کہ کوئی صوبہ کہہ رہا تھا کہ ہم چار ہزار دیں گے کوئی کہہ رہا تھا تین ہزار دیں گے اور ہم اس بات کو اچھی طرح جانتے تھے کہ اگر گراؤنڈ پہ کانفلکٹنگ پروگرامز چلیں گے تو وہ معصوم لوگ جو ہیں وہ ہی اس کا شکار ہوں گے کیونکہ جہاں سے وہ دکانوں سے پیسے لیں گے وہ ان کو یہ بتائیں گے کہ جی آپ کے بارہ ہزار نہیں تین ہزار ہیں تو میں اب آپ کو بڑا یہ بتانا چاہتی ہوں کہ تمام وفاق کی جو اکائیں ہیں تمام جو صوبے ہیں وہ احساس ایمرجنسی کیش پروگرام کا حصہ ہیں اور ہم سب اس کو مل کے چلا رہے ہیں